پھر دیر پہلے میں کہہ رہا تھا نا کہ تقریباً چھ ماہ کے اندر چار ہزار پاکستانی کمپنیاں جاگے دبئی چیمبر آف کمرس کے اندر ریجسٹرڈ ہو گئی اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحقام ہے وہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ دہشتگردی نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس فری ملک ہے پھر ریٹرن آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہے تو جب اتنی ساری وہاں پہ سہولیات مل رہی ہیں اور پاکستانی اتنی بڑی تعداد کے اندر خود پاکستان سے اپنی کمپنیوں کو دبئی میں منتقل کر رہے ہیں تو پھر بیرونی سرمایہ کاروں کو ہم کیا بتائیں گے کیسے قائل کریں گے کیا ہے پاکستان بڑا اچھا ہے آپ کی انویسٹمنٹ کے حالے سے یہ بہت غلط ہو رہا ہے لیکن انفرچنٹلی ہماری جو ریل اسٹیٹ اور ہمارا جو کنسٹرکشن سائٹ بند ہوئی اور دبائی میں یہ چیزیں بہت زیادہ بوم کر رہی ہیں تو ناچھلی بہت سارے لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے دفاتر بند ہو گئے پروجیکٹ ختم ہو گئے بیچ میں چیزیں رک گئی بہت زیادہ ہم نے بلکل اس کو نگلیکٹ کر دیا ہے کہ اپنی ریل اسٹیٹ ایک مارکٹ ہے ہماری بہت بڑی اندسٹری ہے یا آپ اس کو کنسٹرکشن والی سائٹ کو کہہ دیں اس کے پر آپ کی ملک کے کافی حصہ منحصر کر رہا ہوتا ہے اندزار کر رہا ہوتا ہے اگر وہ بند ہو جائے گا تو وہ لوگ کھر جائیں گے پروجیکٹ سی بند ہو جائیں گے آپ کی سسائیٹی سکینسل ہو گئے ہیں بلکہ آپ فائن لگائیں اور ان کو فائن سے وہ پیسہ کمائیں اور ان کو کہیں کہ اچھا آپ اس کو ڈیویلپ کریں اور ان کو پر سرچار جو اگر آپ نے اتنے ٹائم پر ڈیویلپ نہیں کی اپنی سسائیٹی تو اب آپ کو مزید فائن دینے پر جائیں گے تاکہ ڈیویلپمنٹ کے کام تیز ہوں منصوبیں آپ ان کنٹریز کو میں ہمیشہ کہتی ہوں فالو کریں جو دبائی پچھلے بیس پچھے سال پہلے سہرا تھا آج وہ کدھر ہے تو اگر ہم ان ملکوں سے وہ اٹھا کے لیے آتے ہیں ان کے جو طریقے کار جس پہ انہوں نے اپنی پوری ترقی کی بنیاد رکھی ہے تو ہم بھی کہیں بہتر کی طرف جا سکتے ہیں اور یہ بہت غلط ہو رہا ہے کہ پاکستان کی کمپنیز وہاں جا رہی ہیں لیکن میں سوچتے ہوں کہ چلیں وہاں سے پیسہ کما کے واپس آ جائیں گے سارے نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ ادھر جا کے نا دیکھیں آپ دبائی کے اندر اگر آپ اپنے وزیڈ ویزا کے اوپر نہیں جا پا رہے اس کے لیے انہوں نے بڑی سخت کی شرائط رکھنی ہے اور بھی ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس سے لوگ چاہتے ہیں وہاں پہ کامپنیز ریجسٹر کرواتے ہیں ویزے بھی بیشتے ہیں ویزے بھی بیشتے ہیں اور وہاں پہ فقیر بن کے سعودیہ میں بھی اتنا یہ پرابلم ہے کہ آپ عمرہ کر کے نکل رہے ہیں اور آپ احرام میں ہوتے ہیں آپ کے سامنے کوئی بکاری آجاتا ہے جیسے ہمارے پاسے ہوسائیٹیز کے حوالے سے زکر کر رہی تھی نا ایک طرف تو ہم کیا دیتے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں ہمارے پاسے ہوسائیٹیز رکھنے ہو تو یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہوسائیٹیز ریجسٹر ڈیسٹر ہوں لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ کسی کے پاس پانسو کنال ہے تو اس نے بتایا کہ میرے پاس دو ہزار کنال جگہ ہے پھر وہ کہتے کہ مجھے پاکس بنانے پڑیں گے مساجد بنانی پڑیں گی بچوں کے سکول بنانے پڑیں گے گلیاں کھولی دینی پڑیں گی تو میں نے جو ساری زمین میں ریدر لگ جانی ہے میں نے کمانا کیا ہے یہ ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے کیونکہ پچھلے کچھ اچھے میں جو ریل اسٹیٹ کو فیکلی بوم آیا تھا ہمارے پاکستان میں وہ فائل کی وجہ سے ہوا تھا آپ کی پروپٹی نہیں موجود لیکن آپ نے فائل موجود ہے میں f passing چیج اور چیز کی شکار ہوئے کہ میں نے Š interested ریل روز آنہ برڈلا ہے تا ہی ماہی نے بے چیجھے میں بیچے میںری شوہوں کے لکшواز doing موسیقی